وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال بڑا ہی عجیب سا ہے کہ ایک پیر پرست مردہ فروش اور مردوں سے التجا فریاد کرنے والا امیر القادری ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عبدالقادر الجیلانی البغدادی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور ان کے جسم سے خوشبو پھوٹتی رہتی تھی ایسے ہی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے تو اس کی کیا حقیقت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ضابطہ اور اصول بیان کیا ہے اور وہ ہے اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو یہ جھوٹے لوگ ہیں مردہ فروشی کے لیے یہ تمام کے تمام واہی تباہی ہلاکت خیز کہانیاں کیریئٹ کرتے ہیں ان کا نہ عبدالقادر الجیلانی سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی دلیل اور ثبوت سے کوئی واسطہ ہے ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف کو بیان کرتے ہیں یہ اپنی طرح سمجھتے ہیں اب یہ قادری بتائے کہ اس نے عبدالقادر الجیلانی البغدادی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کر دیا یا نہیں کر دیا یہ ہے ان دھونگیوں کا بتری ناقیدہ بتری ناقیدہ ان دھونگیوں کا ہے اور یہ افسوسناک بات ہے کہ جاہل لوگ ان جھوٹوں کی باتیں مانتے ہیں بے سروپہ یہ باتیں کر کے گزر جاتے ہیں کوئی پوچھتا تک نہیں ہے کہ تم یہ کہانی لے کر کے آئے ہو دیو مالائی قصہ لے کر کے آئے ہو اس کا کوئی ثبوت تمہارے پاس ہے یقیناً جس دن لوگ بیدار ہو جائیں گے اس دن گریبان نہ پیں گے ان چندالوں کے گریبان کو نہ پیں گے تب حقیقت بیان کریں گے یہ لوگ ورنہ تو اسی قسم کے کہانیاں یہ کیریئٹ کرتے رہیں گے بناتے رہیں گے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان ظالموں کو یا تو ہدایت دے یا ہلاک کر دے کیونکہ یہ رب کائنات سے ہٹاتے ہیں اور مردوں کے در پہ جھکاتے ہیں کیونکہ یہ مردہ فروشی کا کاروبار کرنے والے ہیں یہ بروکر لوگ ہیں یہ دین کے نام پر چندال چوکڑی کا تماشا کر رہے ہیں بس اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین امتِ مسلمہ کو بیدار کر دے امتِ مسلمہ کو امتِ مسلمہ کا کردار یہ تھا کہ کوئی عظیم ترین صحابی بھی برسرِ ممبر کوئی بات کہ دے تو وہ اس سے بھی دلیل مانگی جاتی تھی دلیل مانگی جاتی تھی آج جتنی بھی زلتیں اور اسوائیاں ہیں ان تمام کے پیچھے جہالت ہے دین سے دوری ہے رب کے قرآن سے دوری ہے نبی کی سنت سے دوری ہے توحید سے دوری ہے اور شرک میں غرقہ بھی ہے شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اور شرک سے جو قوم دور ہوتی ہے توحید پر گامزن ہوتی ہے اس پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے یہ تو زلیل لوگ ہیں زلیل لوگ مردوں کی چوکھٹوں پر اپنی جبینِ نیاز کو خم کرنے والے اپنے پیشانی کو مردوں کی چوکھٹ پر جھکانے والے ہیں اسی وجہ سے یہ نہیں پوچھتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین امتِ مسلمہ کو بیدار کر دے اور ان تمام چندال چوکڑیوں کے تماثوں سے امتِ مسلمہ کو نجات عطا فرماؤں